بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر ارشد دباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ناظرین ہمارے آج کا جو ٹپک ہے وہ ہے کان کا درد ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کان کا درد کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ان کی کیا علامات ہیں اور اس کا ہومپیتک میں کون سا علاج ہے ناظرین یہ بھی ہمارے ملک میں بہت بڑا کامن ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ کان کا درد کیوں ہوتا اور کیسے وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلاؤ یہ جب بہت جیادہ گرمی پاڑھ رہی ہوتا تو تب بھی کان کا انفیکشن ہوتا ہے کان میں درد ہوتا ہے جب ہمارے ملک میں بہت زیادہ تھانڈ پاڑ جائے اور سردے پاڑ جو تب بھی ہوتا ہے اس کا خاص اور جو آہ کنیکشن ہوتا ہے وہ گلے کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہمیں نزلہ لگتا ہے زکام لگتا ہے ہمارا گلہ خراب ہوتا ہے تب کان کا انفیکشن ہوتا ہے اس لئے کان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے بعض اوقات تو کان میں صرف درد ہوتا ہے کبھی کبھی کان سے پس بھی آتی ہے کان میں دانے بھی نکلاتے ہیں اور بہت شدید درد ہوتا ہے کان میں سوزش بھی ہو جاتی ہے تو کافی وجوہات ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ایک وجہ تو یہ ہے جب نزلہ زکام لگتا ہے تو نزلہ زکام کی وجہ سے کان پک جاتے ہیں کان میں درد ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا جب کان کا درد ہو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے وجہ سے ہمارے پاس پیشنڈ آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کان میں درد ہے زیادہ تر جو میرے پاس پیشنڈ آتے ہیں میں دیکھتا ہوں جن میں سب سے زیادہ تعداد جو بچوں کی ہے بچوں کو اس لئے کان کا درد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی نزلہ زکام لگ جاتا ہے جس طرح چیسٹ انفیکشن پھر جو ریشہ وغیرہ ہوتا ہے وہ کان کے ذریعے تو کان پک جاتا ہے کان میں درد ہوتا ہے کان میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو بہت شدید درد ہوتا ہے اور پیشنڈ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاص تو یہ رات کے ٹیم بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے تو اچھا آپ کو میں بتاتا چلوں ایک وجہ یہ بھی ہے کبھی کان پہ چوٹ لگ جائے جس طرح کان پہ تھپڑ لگ جائے یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ماچس کی تیلی ہے یا پنسل ہے کان میں جنگے کجلی وغیرہ کرتے ہیں تو میں یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلوں اس طرح کرنے سے آپ کے کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے پردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پلیز یہ نہ کیا کریں اس سے کرنے سے بھی کان میں درد ہوتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے جب نزلہ زکام لگتا ہے تو کان میں ریشہ پی وغیرہ آجاتے ہیں اس وقت جیسے بھی کان درد کرتے ہیں تو میں کافی ان کی وجوہ آتے ہیں پر میں آج آپ کو انشاء اللہ تعالی جو میڈسن بتا رہا ہوں وہ بہت الاجواب میڈسن ہے میں اکثر آپ انہیں پیشنٹ کو دیتا ہوں بلکہ میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں میں جب ان کو دوز دیتا ہوں ادھر اپنی کلینک میں بھی ایک دوز دیتا ہوں دس منٹ کی اندر اندر جتنا ہی شدید درد کیوں نہ ہو اللہ کی فضل و کرام سے الحمدللہ میرے پیشنٹ دس منٹ میں ان کا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہ دوز استعمال کریں بلکہ میں تو آپ کو مشرع دوں گا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پہ بچے چھوٹے بڑے یہ مسئلے کا شکار نہ ہوں تو کان کا درد ہوتا ہے تو آپ یہ جو میں میڈسن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ اہومیپیتک میڈیکا سٹور سے لیں اور اپنے گھر میں رکھیں کبھی بھی آپ کو کان میں درد ہوں ہاں اور میں آپ کو جو مزے کی بات ہے بتاتا چلوں یہ جو میں آج آپ کو میڈسن بتا رہا ہوں یہ صرف کان کے درد کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو نزلہ ہے زکام ہے گلے کا انفیکشن ہے جب آپ یہ میڈسن کہیں گے یا آپ کے یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ کے جو کان کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو دیکھیں ایک میڈسن جو ہے وہ ہے پہلا ڈونا کیمو میلا ہیپرسال اور سالے شیہ یہ چار میڈسن ہیں یہ آپ اپنے گھار میں رکھیں جب بھی یہ اس طرح کو مسئلہ استعمال کریں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ دوم یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سابق کا ہمیں ناصر ہو اللہ تعالی تمام دوستوں کو مسلمانوں کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ